بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا ہمارا کمپیٹر سائنس کا کمپیٹر سائنس نائن پلاس لیکچر نمبر دنگا ہے چپٹر نمبر فور ٹھیک ہے تو پچھلے لیکچر میں ہم نے انکرپشن کے بارے میں پڑھا تھا پھر اس کے سبسٹیوشن میتھر جو تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تو بیٹا ان میں ایک ہمارا سبسٹیوشن میتھر رہ گیا تھا جو تھا بیٹا ہیئر سائیفر میتھرڈ بیٹا ہیئر سائیفر میتھرڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ پیپل ہوتا ہے جو روز اور پالوں کا روشن بھی ہوتا ہے جیسے دیکھیں یہ اے بی سی ہے یہاں سے مشروع بھی ایک اے بی سی کی لکھول ہے یہ آپ کی بھوٹو کے اوپر ہے بیٹا ہیئر سائیفر پیپل اور یہ اوپر سے یہ بی سی آب بھی لیے پہلے پہلا پالوں اور پہلا روز دیکھیں اس کے بعد اس سے آگے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جیسے دیکھیں بی ہے تو بی آگے بی سی بی مطبا گلتا ہی ہے ایزار اے رہے 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 رہی تو اس کے بعد آگے سارے یہ بی سی تو یہ ایک انٹرکشن کا مہتر ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے بھی ہم اپنے جو میسیج ہیں اس کو سیکیور کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی انہترائی آدمی یا کوئی بھی دوسرا آدمی ہمارے میسیج کو پڑھ نہ سکتے ہیں تو اس پہ بیٹا دیکھیں ہم نے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہم نے ایک لفرس آبل لکھنا ہے لیکن ہم نے اس کی رائنگ ہے کہ اے سی بی ہے یعنی کہ اے سی بی ہے تو اس سے کیا ہوگا ہم نے اس پیشنٹ چیز کیا ہے تو ہمارے پاس ایک تھی بن جائے گی جیسے دیکھیں آبل آبل کو میں نے تینٹی ساتھ دیکھ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھی بھی لے گیا ہے پھر ایسے تو جس جہاں پر قرار سائے گا وہ ہمارے پاس ایک برڈ آجا ہے ایک برڈ آجا ہے اس طرح بی کو میں نے سی کے ساتھ پر پڑھ کیا ہے تو یہ ڈی ڈی ڈل اور یہ سی اس کا مطلب یہ ڈی ورڈ مارے پاس سکھا جائے گا جو ہمارا ہم نے چینٹ کیا ہوا ہے اس کو ترکشن کی ہوئی ہے لیکن کہ ہم نے آبل کو اے سی بی کے میں تقریب کرنا ہے تو اس طرح ہمیں ایک نئی تینٹ لے گی کیا کہ اس طرح آئی کو ہم نے بی میں تقریب کرنا ہے تو یہ لٹا آئی ہے یہ بی ہے تو یہاں پہ کراس آ رہا ہے تو وہ مارے پاس ایک الفابیٹ جے آ لے گا اسی طرح ہم نے ڈی کو ڈ میں تقریب کرنا ہے ڈ کو ہم نے ڈ میں تقریب کرنا ہے تو ڈ کو جو ڈ میں تقریب کریں گے تو ہمارے پاس ایک الفابیٹ جے آ لے گا اب دیکھیں جب ہم ہم نے اپنے ورڈ تھا مارے پاس آ لے گا ہم نے اس کو اس ورڈ میں تک دیکھ دیا تو ہمارے پاس ایک سبسٹیوشن ہے کہ انٹرکشن کیز آ لے گا ہم بیز جاؤ کی ایٹ بھی جیٹ بھی ٹھیک ہے تو یہ بیٹا ایک سائٹر میٹر تھا اس کو استعمال کیا جاتا تھا تاکہ ہمارا جو میسیج ہے وہ بلکل سیکیور رہے اب نیچس ہمارا ٹوپک تھا سائبر پرائم سائبر پرائم کیا ہوتا ہے بیٹا آج کل ہم دور بیٹھے رکھوں کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ویڈن وان سیکنڈ ہم دوسے کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھروں انٹرنیٹ لیکن جہاں انٹرنیٹ ہمیں اپنی ساری سہولتیں فرام کرتا ہے وہاں بدقسمتی سے جو قرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بہت سہولیات فرام کرتا ہے تھے تو سائبر پرائم ماتا کیا ہے سائبر پرائم کیELLayشن لست لہی ہے آپرائم مثل کر سکتے ہیں چل ہو اس نئ inception formulated کیا ہے سائبر پرائم کیلکہ پرائ رہی痕 کمپورٹر کی مدد سے کمپورٹر نیٹو erk کے مدد سے اور دبائسیز کی مدد سے جو جرم کئے جاتے ہے جو جرم کیا جاتا ہے تو اس کی مفتیف醒 přے T belting دیکھیں پہلے کبھر دیکھیں یہ ایڈرٹ کی تھیکٹ ہے لیکن شنافت کی چوئی انسان کی شنافت کی چوئی اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوم ٹائم آپ کو ایک میسیج آتا ہے کہ آپ اپنا پاسورڈ اپنا نیو ہے وہ آپ جلد جلد چینج کر دیں کوئی ایک نیگل پرسن مضالب ایک میسیج آ رہا ہے کہ ایک نیگل پرسن آپ کی ایڈی تک رسائی حاصل کر رہا ہے تو اس طرح پر کیا ہوگا اسی وقت تب جب اپنا پاسورڈ اور نیو وغیرہ چینج کرتے ہیں یا اس بوکس میں لکھتے ہیں تو دوسرے آنے کے پاس ہمارا پاسورڈ اور ہمارا جو نیو ہوگا آئیٹی کا جو نیو ہوگا وہ چلے جائے گا وہ بھی اس کو چینج بھی کر سکتا ہے اس کو اپنے مقاسب کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہے اس کو ادنٹریٹی تھپٹ کہتے ہیں انکشناف کی چوئی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نبا پر ایمیل اور پاسورڈ دوسرے حسان کے پاس چلے جاتا ہے تو اس وقت وہ جس طرح مردی اس کو استعمال کریں بلکہ وہ آپ کے ایڈی ایڈیوز کر کے آپ کے نیو پر دوسروں بھی ساتھ چیٹر سکتا ہے تو اس طرح مرد وہ نیگٹیف سینسمنٹ اس کو استعمال کر سکتا ہے اس ہیں ٹرانسکشن فراڈ ان کے مالی فراڈ ٹرانسکشن فراڈ مالی فراڈ مالی فراڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جسے ٹرائمر کہتے ہیں ٹھیک ہے سکیمر سکیمر وہ آپ کو اوفر کرتا ہے کہ ہم اونلین چیزیں سیل کرتے ہیں اور آپ ہم سے یہ چیز کریں دیں اور اس کی پیمٹ آپ یا تو پریڈٹ گار کے ذریعے کریں یا تو آنلین کریں لیکن جس آئیڈی سے آپ کو میسے جاتا ہے وہ آئیڈی فیک ہوتی ہے وہ کسی ایسے آدمی کی ہوتی ہے جس کو ہم بہتی نہیں سکتے ہیں وہ ایک کرائی بھی ہوتا ہے لیکن وہ کرتا ہے کہ جب آپ کو میسے سیند کرتا ہے فیک آئیڈی سے تو آپ کو وہ چیز پسند آتی ہے آپ اس کو آرڈر کر دیتے ہیں پھر آپ اس کی پیمنٹ بھی کرتے ہیں لیکن جب آپ اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے وہ چیز کا بتایا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پہ پہنچا جائے وہ چیز وہاں پہ نہیں پہنچتی لیکن آپ کے کرائیڈر کار دوسرے آدمی کے پاس چلے جاتا ہے جس سے وہ آپ کے پیمنٹ کرتا ہے اس میں سے پیسے نکال رہیتا ہے لیکن آپ اس کا خلیم نہیں کرتے تھے کیونکہ جب آپ آئیڈی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس آئیڈی سے پہنچا جاتا ہے تو فیک ہوتے ہیں وہ ہیکر ہوتے ہیں وہ اس طرح آئیڈر کاتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم پتہ لگائی نہیں سکتے ہیں کہ وہ کام سے آئیڈی میں کی وہ پیمنٹ کیا ہوتا ہے کہ کام سے اس نے اس نے فراڈ کی کانزیکشن فراڈ اس کے بعد ہے دوسرے تیسی قسم میں اس کی نظر اقزیم پر بتا رہے ہیں اڈوانس کی فراڈ اڈوانس کی فراڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک میسیج آتا ہے جس میں دکھا ہوتا ہے کہ آپ کا انام نکل ہے آپ کو گاڑی نکلی ہے آپ کے انام کے دور پر تو ہم جلد بازی میں آکے ہم جلد امیر ہونے کے چکر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کونٹیکٹ کرتے ہیں جہاں سے یہ میسیج آیا ہوتا ہے یا ہم نیچے ایک نمبر دیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا انام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں تو اس وقت پر کیا ہوتا ہے جب ہم رابطہ کرتے ہیں اس نمبر پر تو وہ ہم بتاتے ہیں جی آپ کا یہ انام نکلے گا ہے حالا ہم آپ کا انام کچھائیں گے لیکن اس کے لئے آپ کی تو اپسی پیول کمی ہوئی ٹھیک ہے مدد دو لار چاہ لار پر کیا جیسے اکثر آج کا میسیج آ رہے ہیں جو پاکستان کے کہ جی تو پاکستان کی طرف سے آپ کا دس لارت رویگا گھنڈ پرائم انام نکلے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے پیچھے ایک نمبر دیا ہوتا ہے کہ انام حاصل کرنے کے لئے اس نمبر پر رابطہ کریں تو جب ہم اس نمبر پر رابطہ کرتے ہیں تو وہ آگے میں بتاتے ہیں کہ آپ کا انام آپ گردت پہنچائیں گے کہ آپ تک پہنچا دیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑی بہت پیمنٹ کرنے پڑے گے تو ہم وہی دولت بن بہت تھوڑے وقت میں شورٹ پیرر میں ہم دولت بن ہونے کے لئے ہم دالچ میں آجاتے ہیں اور ہم اس کو وہ پیمنٹ ہوتی ہم کو کر دیتے ہیں تو اس طرح یہ بھی ایک فراد ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو دیس نمبر پر ہیکن ہیکن میں نے آپ کو اوستنگ بھی بتایا تھا پہلے لیکچر میں کہ ہیکر ایک ایسا ہی ہنسان ہوتا ہے جو آپ کی آئی دی کر نگلیت السائیہадно تم ساتھو سکتا ہے جو آپ کی آئی دی دیکھتا ہے آپ کی آئی دی کا kontroll آپی کونٹیکٹ آپ کی کونپٹر کا آپ کی کیکٹر کا آپ کی کونٹیکٹ کسی دوسرے سوٹووویر کے ساتھ کسی دوسری challenge کے ساتھ کر دیتا ہے سنٹرائمہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمwe ٹھیکے سوسٹوویر انٹرنیٹ سے ایک ہم obstacle whereby لكن ہم اس کے بارے میں روبد جانے ب غیر ohh اس کو استعمال کرنا شکgu کر دیتے ہیں پھر ہم نے ایک storefait اللہ انٹرنیٹ سے انسٹال کیا ہم کہا ہم نے اس کے بارے میں پہل جانے بغیر ہم اس کو استعمال کرنا شکر دیتے ہیں جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمارے کمپیوٹر میں ایک ایسا صورت پر انسٹال ہو جاتا ہے جس کا کونٹیکٹ دوسری ڈوائس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس طرح ایک آدمی آپ کا جو ڈیٹا ہوگا آپ کے کمپیوٹر کا آپ کے پرسنل ڈیٹا وہ دوسرے آدمی کے ساتھ نہیں کرتا ہے وہ اس کو اپنی کمپیوٹر کے ذریعے اپنی ڈوائس کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر کا ڈیٹا جو ہے وہ چیک کر سکتا ہے تو اس طرح بہتا بہؤسی ایسا صورت پر ہے ایسا صورت پر ہے جو آپ کی انفرمیشن دے رہے جو کسی تنظیم کی انفرمیشن دے رہے لیکن اس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے جس کی وہ انفرمیشن دے رہے جس تنظیم کی انفرمیشن دے رہے اس کو سپائی ویر صورت پر ہے اس طرح بہتا یہاں پیرسی کا مطلب ہوتا ہے ان لیگل کوپیر بنانا ہے سم ٹائم ایک کمپنی کچھ چیز بناتی ہے یا ایک سوپرے بنانے والی کمپنی ایک سوپرے بنانے والی کمپنی تو وہ سوپرے کسی انسان کو سیر کرتی ہے جو اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو کمپنی انہوں نے پیسے دی ہوتے ہیں جس نے پرچیس کیا ہے سوپرے تو کمپنی بھی اس کی کمپنی دیتی ہے تاکہ کسی سوپرے بنانے والی کسی کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیٹر بھی ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں اس سوپ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو کیز ہوتی ہیں وہ مطلب انٹرنیٹ کی طرح کو کیز حاصل کر لیتے ہیں ان لیگل کیز ہیں پھر وہ کیز کو استعمال کر کے اس سوپرے کی کوپیز بنانے شروع کر دیتے ہیں تو اس کو بیٹر پائرسی کہتے ہیں کہ ان پائرسی کا مطلب ہے ان لیگل کوپیز بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا اپنے مطلب انٹری فریکے سے ایک جو کرائم پیشہ لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے ساتھ کوئی حصہ فراڈ ہوا ہو تو گورنٹ آف پاکستان نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہوئی ہے جس کا نام ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا فراڈ ہوا ہے جب گورنٹ کو کنٹیکٹ کریں یہاں کے اپنی کمپنین جو ہے اور درچہ کروڑا ہے گورنٹ کو جو کرائی ہے اس طرح کا نصائی حاصل کرے گی اور اس کو پکڑے گی تو بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے ساتھ بیسے پہلے پراڈ ہوا چکا ہے لیکن انہیں یہاں پہ اپنی کمپنین درچ کروائی ہے لیکن ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے بیٹا اس کے بعد ہمارا اپنی کا فیشنگ اٹیک ٹھیک ہے یہ ایک علاق سے ڈاکٹر کے فیشنگ اٹیک ٹھیک ہے فیشنگ اٹیک ٹھیک ہے کہ سامتائیم جو سائبر پرائیم میں ٹھیک ہے ایسا آدمی کے انٹرنیٹ کے ترور فرانٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سائبر پرائیم ہی کہتے ہیں تو اس میں وہ آدمی کیا کرتا ہے کہ کچھ نوٹس بیٹھتا ہے فیشنگ اٹیک میں ایک نوٹس بیٹھتا ہے جیسے پرس کریں آپ کا بینک آپ کا اوڈا آپ نے کسی بینک میں اوپن دیا ہو رہا ہے تو آپ کو ایک چوڑ ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ کے چوڑ وہ آپ کو ایک محصول بیٹھے گا کہ جلدل جلد آپ اپنے جو ایمیل ہے پاسورڈ ہے اپنے ریڈٹ کارڈ کا جلدل جلدل چینگ کریں انہیں اس کو بھوکس بھی دے دیتا ہے اور ہم میسیج کر کے بینک میں یہی بیٹھ کرتے ہیں کہ بینک کی طرف سے میسیج آیا ہے یا پھر کسی کمپنی کی طرف بینک کی طرف سے میسیج آیا ہے ہم اس کا کیا کرتے ہیں پاسورڈ چینگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جس سے کیا ہوتا ہے اب جب ہم پاسورڈ چینگ کر دیتے ہیں ہمارا پاسورڈ دوسرے انسان کے پاس چلے جاتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ دوسرے کے پاس چلے جاتا ہے جس کا وہ پہ تین دیگری استعمال کرتا ہے اسی زرہ انٹرنیٹ کے اوپر ٹھیک ہے کوئی اچانک سے ایک ایسا ساؤنڈ آتا ہے ٹھیک ہے مطلب ساؤنڈ جو اپنی طرف آپ کو ٹھیک لیمی توجہ کر لیتا ہے تو آپ جب اس کی طرف دوسروں پڑھتے ہیں ہمارا پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ایٹھی ایم کارڈ ہے اس کا پاسورڈ چینگ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوانٹی فور آرگ میں آپ اپنا پاسورڈ چینگ کریں ادھر وائز آرگ کا جو ایٹھی ایم کارڈ ہے انتہ ہے کر لیا جائے گا تو اس طرح کے پیٹا کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جل 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 اس کو چینج کر لیتا ہے کیوں کوئی یہ بھی کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بین کی طرف سے میسے جائے تو جب وہ ایسا کرتا ہے تو اسی وقت کیا ہوتا ہے بھی آپ کا جو پاسپورڈ ہے وہ ہے کر لیا جاتا ہے وہ چوری کر لیا جاتا ہے اس طرح کچھ کامپلیٹ کے مطلب جو آپ کو میسے جاتے ہیں وہ دو دے ہیں پیمسی کیا ہے پیمسی کے طرح کو اپنا پیٹ اسی طرح ریا جاتا ہے جاتا جاتا ہے پیچ کامپیٹی کا اسی طرح کامپلیٹی کا ماں میں کو دک�� ہو گیا پیچک зарک weer ایک کا اسی طرح کامپل کا مصطبی ریا تو ج کامپلس сیم ہوگیا لیکن پیٹا ایسا نہیں ہوتا کیوں جو ہیکرز ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ خود سے ویب شائد بنائی ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں ایسے ہی لکھتا ہے کلور سے ٹیکسٹے اور پیج کے ایسے لکھتا ہے کہ جیسے وہ کمپنی کی ویب شائد ہے کمپنی کا پیج ہے لیکن درم کیلئے کہ کمپنی کا پیج نہیں ہوتا وہ جو سائبر کریم میں لوگ ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ کے تروں کریم کرتے ہیں انہوں نے وہ پیج اتحاج کیا ہوتا ہے اس کے منظر تو وہ آپ کو چاہتے ہیں آپ سے آپ کی انفرمیشن دیتے ہیں تو اس طرح بیٹا یہ ہمارے باست فیشنگ اٹھا ہے آپ کا چیکٹر کن کے اور کا جو کورس تھا ہوا آپ کا تقریب ختم ہو گیا ہے یہ بڑا ایک اپورٹنٹ چیکٹر تھا سمجھا ہے ہم نے کیا پڑا رہا تھا ایک بیگنیر پڑا تھا بیگنیر سائفر میتھڈ تھی کہ جو سبسیچوشن میتھڈ تھا اچھا اس میں اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے ویگنیر سائفر میتھڈ میں اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو بیٹا فورٹنٹ آپ کی بھوٹ پر ایک ایک سائٹ دی ہوئی ہے آپ اس کو اوپر کر کے اس سے آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں جب جاتے ہیں تو عبید کرتا ہوں کہ بیٹا آپ کو اس لیکچس کی سمجھ علم ہوگی نیکس لیکچس کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ